بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبیت بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ناظرین آج ہم آپ کو تین اہم چیلنجز کے بارے میں بتائیں گے جو اس وقت ملک کو درپیش ہیں حکومت کو درپیش ہیں اگر آپ کو کرنٹ افیرز کے اندر کوئی دلچسپی ہے یا موجودہ وقت میں جو کچھ ملک میں چل رہا ہوتا ہے یا اس کے علاوہ دنیا سے باہر جو کچھ چل رہا ہوتا ہے اس میں کوئی انٹرسٹ ہے اور ہماری ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دب آئیے اچھا وہ تین مسئلے یہ ہیں اس وقت ایک تو ملک کے اندر اس وقت درپیش ہے اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے کرونا اور معاشی چیلنج آپ کو علمے ہوگا کہ حکومت نے نو تاریخ سے جو ہے لاکڈاؤن بتدریج جو ہے اور مزید نرم کرنے کا اعلان کر دیا ہے مطلب مکمل ختم نہیں ہوا لیکن اس میں یہ ہوگا کہ کچھ مزید چیزیں جو ہیں وہ کھلیں گی کچھ کاروبار کھلیں گے جیسے انڈسٹری ہے اس کی ڈیولیپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے پھر اس کے علاوہ جو امتحانات ہیں ان کو پوسپون کر دیا گیا کہ اس دفعہ بورڈ اگزائم نہیں ہوں گا اور جو پچھلی کلاس کا ریزلٹ ہے اس کی بیس پہ ہی جو طلبہ اگلی کلاس میں پرموٹ ہو جائیں گے اور پندرہ جولائی تک جو ہے یہ نیا سال جو تعلیمی ہیں تب شروع ہوگا پھر اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ تھی اس کو نہیں اوپن کیا گیا محلوں کے اندر جو دکانیں ہوں گی وہ صبح فجر سے لے کے شام پانچ بے تک کھل سکیں گی اس کے علاوہ جو پاکستان سے باہر جو لوگ ملک میں آنا چاہتے ہیں ان کو لانے کے لیے ایک نئی پالیسی آ رہی ہے کہ گھروں کے اندر کارنٹائن کا جو ہے وہ لوگوں کو شعور دیا جائے کہ کوئی ہے مسئلہ بھی تو آپ کو چھوٹی موٹی بیماری ہے یا فیل ہوتا ہے سمٹم تو آپ گھر کے اندر کارنٹائن ہو جائیں جس سے ایک تو سسٹم جو ہے اس پر بوجھ نہیں پڑے گا اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو شعور ہوگا جو آپس میں ایک وہ اتحاد اور یگانگت پیدا ہونے کا اس سے جو فائدہ ہوگا وہ بہترین ہوگا اور دوسرا اس کے بعد جو کرونا کی وجہ سے لوگ ڈون کی وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ آ رہا تھا معیشت کا لوگوں کے پاس جابز ختم ہو رہی ہیں ڈیلی ویجرز جو ہیں وہ بہت مشکلات کا شکار ہیں اس کے علاوہ یہ جو سفید پوش طبقہ ہوتا ہے لور میڈل کلاس ہوتی ہے یہاں تک میڈل کلاس اس کو بھی بہت سا مسئلہ ہے کاروبار رکھے پڑے ہیں چلو جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس تو کچھ سیونگز ہوں گی لیکن اب اس معیشت کا پیہ رکنے کی وجہ سے حکومت کو آمدنی جو ہے وہ بھی تقریبا نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ خرچے ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں ہیں کہ ہزاروں ارب روپے جو ہیں وہ خرچ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جو آگے بجٹ بھی آ رہا ہے ادھر بھی دیکھنا ہے دیفینس ہے اور بڑے معاملات ہیں گریبوں کو بارہ ہزار روپے امداد جو دی ہے کہ تاکہ ایک سرکل چل سکے مشکل وقت نکل سکے اب اس میں ایک لوگ سوال کریں گے یا لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جی اس سے کرونا کیسز بڑھیں گے تو بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے پوری فرس ورڈ آپ دیکھیں گے تو وہ پیک پہ گئے ہیں انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا ہوا تھا تو اس کے بعد وہ ڈاؤن ان کا ڈیکلائن شروع ہو گیا تو اسی طرح پاکستان کا جو پروجیکٹڈ تھا جو ایک اندازہ تھا کہ اس طرح جو ہے شوٹ کرے گا نمبر جو ہے تو ویسا نہیں ہوا اور گورنمنٹ نے دیکھا ہے کہ ایک مہینے سے زائد لاک ڈاؤن ہم نے کیے رکھا معاشی سرگرمیاں رو گئیں تو اس کو اب ٹھیک کرنے کے لیے معاشی سرگرمیاں سٹارٹ کرنے کے لیے امریکہ سے پہلے ہی انہوں نے یہ چینج کرنے کا فیصلہ کیا اپنی پالیسی اور پہلے بھی امران خند صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے اب دنیا بھی وہی چیز فالو کر رہی ہے ان کے جو اقدامات ہیں دنیا ان کو سپورٹ کر رہی ہے کہ یہ اسی طرح سے معاملہ چلے گا کیونکہ بھوک جو ہے وہ سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے اور اللہ نہ کرے لوگوں کے اندر یہ بھوک زیادہ پیدا ہونے لگ جائے کلت پیدا ہو چیزوں کی اور اس کے بعد جو حالات ہوں گے وہ بہت زیادہ خراب ہوں گے تو معاشی جو ہمارا اس وقت بنتا ہے اس پہ حکومت جو ہے اور ادارے مل جل کے اس پہ کام کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ساتھ ہیل سسٹم جو ہے وہ بھی چیزیں خود پروڈیوز کر رہے ہیں پاکستان اس میں ایکسپورٹ کرنے کی بھی پلاننگ ہو رہی ہے تو ہمارا جو ہیل سسٹم وہ سٹرانگ ہو گیا تو معیشت کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے ہماری معیشت پہلے بڑی خراب ہے اچھا اس کے بعد جو دوسرا ان کو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ لاکڈاؤن جیسے نارمل کیا جائے گا تو زندگی کس طرح آسطہ ایسا بیک لانی ہے لوگوں کو ایس او پی پہ عمل کروانا ہے تاکہ یہ چیزیں دو طرفہ جو بہمی ایک اشتراک ہے اس سے چیزیں چلیں عوام کا اب خود پہ ذمہ داری یہ عوام پہ ہے کہ وہ کس طرح سے آپ اور میں ان حالات کے اندر ہم خود کو کورنٹائن کر کے رکھتے ہیں یا بچتے ہیں یہ خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کاروبار کام کرنے کے مختلف طریقے ہیں نتنے جیسے ای کامرس ایک مطلب سیکٹر ہے وہ آپشن ہے لوگ اس کو اویل کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں نے یہ کیا اور فائدہ اٹھا رہے ہیں تو عوام جو ہے اس کا ساتھ بہت ضروری ہوگا تاکہ یہ حالات بہتر ہوں اچھا اس میں ایک اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ پنجاب جو ہے صوبہ پنجاب اس کو تقریباً اس سارے دورانیے میں ستائیس سو ارب روپے کے قریب نقصان ہو رہا ہے تو اب یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب صوبوں کی آمدنی ہی نہیں ہے وہ کیسے لوہ گورن کریں گے لوگوں کو تو پھر اس کے علاوہ جو وفاق ہے اس کی آمدنی نہیں ہو رہی اس کو پہلے بڑے مسائل ہیں تو وہ کس طرح سے کرے گا تو وہ معاملات بھی ہمیں ٹھیک کرنے ہیں اور عوام کے جو معاملات ہیں معاشی اس کا پیہ چلے گا لوگ کام شروع کریں گے جوب پہ جائیں گے دکانیں کھلیں گی مال کھلیں گے شاپنگ ہوگی تو اب ہی کوئی معیشت کا نظام چلے گا حکومت بھی یہ چاہتی ہے اس لئے لاکڈاؤن نہیں کرتی حالانکہ بہت سے لوگ اس حق میں ہیں کہ یہ بلکل سٹرک کرفیو جیسا لاکڈاؤن کر دیں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اتنا عرصہ جو کر کے رکھا آپ کے سامنے سٹویشن ہے اور اگر آپ لوگوں کو کرفیو کی طرح روک دیں گے تو اس کے بعد اللہ نہ کرے جو حالات پیدا ہوں گے اس کے ذمہ دار کون ہوگا اچھا اس میں پھر دوسرا جو پوائنٹ ہے سیاسی چیلنج اب سیاسی چیلنج یہ ہے کہ حکومت کو اس وقت اپنے اتحادیوں سے ہی خطر ہے جیسے کہ چودری برادران ہیں ان کے پر نیب کیسز کافی پرانے ہیں جو مشرف دور کے ہیں اور ان پر جو کھلنے جا رہے ہیں تو انہوں نے ایک تو سو لہور ہائی کورٹ کے اندر اپنی درخواست دے دی ہے کہ ہمارے سے زیادتی ہو رہی ہے اور اس طرح سے دوسرا ان کے جو تارک بشیر ٹیما صاحب ہیں بہالپور سے ان کے ممبر ہیں تو وہ کافی اس میں نا وائلنٹ رول پلے کر رہے ہیں کہ ٹی وی شوز میں جاتے ہیں وہاں حکومت کو سخت پیغامات دے رہے ہیں کہ اگر ہمارے خلاف کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم بھی جو ہے نا آخری انڈ تک جا سکتے ہیں تو حکومت کو بھی ڈریا جا رہا ہے پھر اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ جو جانگیر ترین ہیں ان کے خلاف پہلے ہی چینی سکینڈل کا معاملہ چل رہا ہے تو وہ بھی مشکل میں ہیں تو ان کا بھی ان سے رابطہ ہونے کی بات ہوئی تھی اور ان کے کچھ لوگ بولے بھی تھے جو اتحاد کی صورت میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے حکومت بنانے کے لیے پھر اس کے بعد جو نواز شریف گروپ ہے شباز شریف گروپ ہے تو اس کو آپ دیکھ لیں وہ تو پہلے ہی ان کے نیب میں کیسز ہیں جن کو سزا ہوگی وہ الگ معاملہ ہے اور ان کے بھی نیب میں کیسز ہیں تو یہ بھی ایک ماحول کریئٹ کر رہے ہیں سیاست کے اندر کوئی پیغامات دے رہے ہیں دوسروں کو کہ جی شباز شریف صاحب کی شاید کوئی ڈیل چل رہی ہے اوپر اور نیچے جو لوگ ہیں وہ فضاء بنا رہے ہیں اس میں میڈیا بھی کردار ادا کر رہے ہیں باقی لوگ بھی تو حکومت کے لیے یہ ایک تھوڑی نا مشکل سیچویشن ہے شیخ رشی صاحب نے ایک شو میں جیسے کہا ہے کہ عید کے بعد جو ہے نا وہ نیب ایکٹیب ہونے جا رہا ہے اور بیلنس کرے گا یعنی اپنے بندے بھی اٹھائے جائیں گے اور ادھر سے بھی تو ان کو یہ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی اس سے یہ ہے کہ اعتصاب کا جو نظام ہے وہ مشکوک ہوتا ہے کہ جی پتہ نہیں شاید ان کو چیزیں پہلے پتہ ہوتی ہیں یا یہ معاملہ جو ہے یہ مطلب سسٹم رکڈ ہوا ہے کہ میلجول کے سب کچھ ہو رہا ہے جو کہ عمران خان صاحب کا جو بیانی ہے اس کے خلاف ہے اب بات یہ ہے کہ شباز شریف صاحب بھی نیب میں پیش ہوئے ہیں اس کے علاوہ باقیوں کے بھی کیسز ہیں لگ تو یہی رائے کہ عمران خان ہتھیار نہیں ڈالیں گے نیب جو ہے اس کے آرڈینیس میں ترمیم ہونی ہے تو نون لیگ نے تو ایک وہ جو میڈیا پہ پھیر رہا ہے پرپوزل سا تو اس کے بارے میں تو تردید آئی ہے اب بات یہ ہے کہ یہ سارے چاہتے ہیں کہ کسی طریقہ ان کی جان بکشی ہو چودری بھی بچ جائیں جو گزر گیا وہ گزر گیا اب جو نئے کیسز ہیں اس پہ ریلیف لینا چاہ رہے ہیں اور اس میں شباز شریف صاحب اور ان کے بچے بھی شامل ہیں ان کو بھی ریلیف ملے گا کیونکہ ان کو سزائی نہیں ہوئی جو نواز شریف اور مریم نواز ہیں ان کو سزا ہو چکی ہے تو ان کو تو وہ ریلیف ملے گا نہیں اور ان خاندان کی جو آپس میں جو دھڑے بندی ہے جو سیاست کے اندر جو ایک معاملہ ہے پارٹی پہ قبضے کا وہ بھی آپ کو اچھے سے پتا ہوگا کہ یہ دو گروپ ہیں مریم نواز والا الگ اور حمزہ شہباز والا الگ تو ظاہر ہے یہ معاملات ایسے چل رہے ہیں ایک فضاء بنائی جاری ہے نیب آرڈیننس کی ترمیم جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے لگ تو یہی رہا ہے کہ حکومت ان کے آگے گھٹنے نہیں ٹکے گی یہ لوگ اوپر بھی پیغامات دینے کی کوشش کہہ رہے ہیں کہ ہم سب مل کے کچھ کر لیتے ہیں عمران خان کے خلاف ظاہر ہے یہ لوگ اکٹھے تو ہوں گے انہوں نے اتحاد بھی کیا تھا اور حکومت بھی ان کے ساتھ ہی بنائی تھی پہلے بھی یہ لوگ مختلف حکومتوں میں رہے ہیں اب جو ہے وہ نیب اس پہ وہ کرنے جا رہا ہے بہت سے نیب کیسز ہیں اس پہ نیب نہیں بھی کر سکا پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ جو پیپرز پارٹی ہے وہ بھی ملک میں ایک نیریٹیو بنا رہی تھی کرونا کے اوپر کے وفاق ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا حالانکہ ان سی او سی کے اندر باقاعدہ یہ فیصلے ہوتے تھے کنسنسس کے ساتھ اور صوبے کی ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے امران خان سے کو غلط فیصلہ ہو پریشر بنے اس کو بھی ہم پولیٹیکلی استعمال کر سکیں لیکن وہ ویسا نہیں ہو سکا آپ کے سامنے ہے کہ دنیا بھر سے بھی انڈوز پرنٹ ملی کہ امران خان کا جو یہ پالیسی ہے یہ ٹھیک ہے کہ لاکڈاؤن جو ہے وہ ایک سسٹیمیٹک طریقے سے چلے سمارٹ ہو کے چلے تو اس سے دونوں مسائل ہم ٹیکل کر سکتے ہیں جو عوام کو معاشی ہوگا یا اس کے علاوہ باقی جو زندگی چلنی ہے وہ بھی چلتی رہے گی اور بیماری کو جو ہے وہ بھی کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے پیپس پارٹیز پر کامیاب نہیں ہوئی لیکن اب ان کے بندے بھی نیاب جو ہے آرڈیننس اس میں ترمیم کے لیے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ادھر بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی سزائی نہیں ہوئی آسیویلی زرداری صاحب ہو گئے ان کا بلاول ہو گیا ان کے وزارہ ہو گئے پیپس پارٹی کے تو بہت سارے لوگوں پر کیسزہ ہیں تو اس کے بعد ایک چیز اس میں اور آتی ہے کہ نون لیگ جو ہے اس نے بھی ان سب سے رابطے کرنے شروع کیے ہوئے ہیں ان کے لوگ آپس میں مل رہے ہیں ادھر سے جانگیر ترین جو ہیں وہ بھی سمہا لگ رہے کہ وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں کیونکہ جو بندے بولے ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کے یہ جو پارٹی ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے حکومت کے ساتھ ملی تھی چودری برادران والے یہ سارے جو ہیں تقریباً ایک ہی گروپ اور جانگیر ترین کو سہرہ جاتا ہے کہ یہ اٹھا اٹھا کے بندے لاتے تھے اور ملوایا اور حکومت بنائی تو اگر یہ لوگ کچھ کرتے ہیں تو عید کے بعد دیکھنا ہے کہ حکومت کو کیا ہوتا ہے نیب کا کیا بنتا ہے اور ان سزاؤں کا کیا ہوتا ہے کہ امران خان صاحب ان کے سامنے ہار مان جاتے ہیں یا جو انہوں نے بیانیاں بنایا جس پہ ووٹ لیا اس کو سچ ثابت کرتے ہیں اچھا اس میں ایک اہم ترین چیز یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر مہید یوسف جو بدیریازم کے جو سپیشل ایسسٹنٹ ہے انہوں نے بھی ایک ٹی وی شو میں یہ کہا ہے کہ ایسا قطع نہیں ہو رہا کہ نیب کو ٹوٹ لیس کیا جائے چینجنگ ضرور آئیں گی لیکن اس سے یہ جو لوگ جن پر کیسز ہیں ان کو ریلیف نہیں ملے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو تو انہوں نے اس تاثر کی نفی کی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی حکومت ان کے ساتھ مل کے جو ہے اس پر ڈیل کرے گی کیونکہ اٹھاروی ترمیم کا معاملہ بھی چل رہا تھا کہ حکومت اس پر سپورٹ لینا شاہتی ہے نون لیک سے خاص طور پر کہ تاکہ اس کو چینج کیا جا سکے اور جو اس سے وفاق کو نقصان ہو رہا تھا وہ کم ہو سکے جو ہزاروں ارب روپے صوبوں کو دے دیے جاتے اور صوبے صحیح طرح سے استعمال بھی نہیں کرتے اور وفاق کو اس پر کرز لینا پڑتے تھے اب اس کے بعد تیسا جو چیلنج ہے حکومت کو اس وقت درپیش ہے وہ ہمارا ہے نیشنل سیکیورٹی چیلنج جس میں فوج انوالو ہے باقی دارے انوالو ہیں حکومت انوالو ہے انٹرنیشنل فرنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے کتنا اچیب کیا ہے خاص طور پر جب سمران خان صاحب آئے ہیں یو این میں جو تقریر کی اس کے علاوہ کشمیر کا جو معاملہ ہے کہ اب کشمیر میں کتنے عرصے سے مہینوں سے لاکڈاؤن جاری ہے جو صورتحال تھی اور اب وہاں پہ اس وقت سیول انڈرست سٹارٹ ہو کے وہاں پہ وہ جو شہید ہو رہے ہیں لوگ ان کے جو مجاہدین جو تھے یا وہ انڈین آرمی پہ حملے ہو رہے ہیں تو وہاں کی جو سیچویشن پہ انڈیا نے ایک بیانیاں بنانے کے کوشش کیا کہ پاکستان لانچنگ پیٹ بنا رہا ہے دوبارہ سے جیسے کہ بھی ماضی میں ہوتا تھا تو اس پہ ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا ہے آفر کی ہے عالمی ڈیلیگیشنز کو کہ آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انڈیا جو ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں اپنے اندر کے معاملات کو دبانے کے لیے حالانکہ کیونکہ بھارت کے اندر بھی جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہے ہیں اس پہ امریکہ جو ہے وہ ریپورٹ جاری کر چکا ہے بقاعدہ ان کے جو افیشل اکاؤنٹ سے ان کو ان فالو کر دیا ہے کیونکہ وہاں پہ انسانی حقوق کی بترین پامالی ہو رہی ہے مائنورٹیز کے ساتھ وہ ظلم کر رہے ہیں تو اس سارے فرنٹ پہ پاکستان کو بڑا سوچ سمجھ کے کھیلنا ہوگا اس سے معیشت بھی جڑی ہوئی ہے کہ معیشت بہتر ہوگی تو ڈیفینس بہتر ہوگا کشمیر کا جو معاملہ ہے اس پہ انڈیا کے ساتھ جو ہمارا مسئلہ چل رہا ہے پاکستان کا وہ اپنی جگہ ہے اس سے پہلے جو کچھ ہمارے ساتھ انڈیا کر چکا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں پھر عالمی دنیا پہ جو امیج ہے کشمیر کی آزادی کا جو معاملہ ہے اب اس کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں وہاں پہ جو ظلم ہے اس کو کس طرح رکوایا جاتا ہے ان کو آزادی کا حق کیسے ملتا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی آنے والا وقت ڈیسائیڈ کرے گا عید کے بعد پتا چلے گا کہ کیا سیچویشن ہے کیا منظر نامہ سامنے آتا ہے پاکستان اس سیچویشن میں کیسے دنیا کو دوبارہ سے کشمیر کے اوپر پہلے کی طرح فل ایکٹیو کرتا ہے اور تاکہ دنیا فیصلہ کرے کہ یہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا کوئی صد باب ہو کشمیریوں کو جو استثوابہ رائے کا حق تھا وہ ان کو ملے وہ اپنی مرضی سے چوز کریں کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں یا کسی ملک کے ساتھ علاق کرنا چاہتے ہیں جو ان کا ایک بیسک رائٹ بنتا ہے تو وہ اس پہ کرے اور ویسے بھی وہ پاکستان کے ساتھ بہت عرصے سے ان کا جو ہے پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں سید علی گلانی ہیں شبیر شاہ ہیں آسیہ اندرابی اور بڑے بڑے لیڈر ہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ جس طرح سے ان کا ہے آزاد کشمیر بھی ادھر ہی ہے تو موس پرابیبلی تو یہی ہے کہ وہ پاکستان سے علاق کریں گے لیکن خیر یہ بات کی باتیں ہیں تو یہ وقت ڈیسائیڈ کرے گا اب ہماری تو دعا یہ ہے کہ اللہ پاک برکت مہینے کی جو سعادتیں ہیں اس کی فضیلت سے اور اس کی برکت سے پاکستان کو اچھے فیصلے کرنے کی تفیق دے ان حالات سے نپٹنے کی تفیق دے اور اللہ پاک ہم سب کو سچ بولنے کی تفیق دے عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ